بلاول بھٹو کو ہم دیکھتے ہیں زردانی صاحب کو دیکھتے ہیں وہ زیادہ دارک کلرز پہلتے ہیں آپ کو اس کے پیچھے کیا لوجک نظر آتی ہے دیکھیں لوجک جو ہے نا اس پر ابھی ہم نے بات کی تھی کہ آپ نے اندر آتھارٹی لگنی چاہیے آپ نے پاور لگنی چاہیے پاور آتھارٹی جیسے میں نے کہا کہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ آئی آتھارٹی آئی پاور اور آپ جو سائن بوربین لگا سکتے تو کون سے کلرز ایسی ہیں جو آپ کو پاور پرچیکٹ کرتے ہیں یا وہ آپ کو پاور کا میسیج دیتے ہیں وہ ہیں سارے ڈارک کلرز ان میں سے سب سے زیادہ پاور فور کلر ہے بلاک بلکہ میں تو نیو یورک سے ہوں تو نیو یورک میں تو لوگ کہتے ہیں کہ I love بلاک until they come with another ڈارک کلر تو ڈارک کلر جو ہیں وہ ریپیزنٹ کرتے ہیں آتھارٹی اور اس میں سے سب سے زیادہ آتھارٹی شو کرنے والا کلر ہے بلاک اب ہم ریورس انجینی کر لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ the day you wanna look powerful آپ کو کیا پہنا چاہیے بلاک پہنا چاہیے اچھا ایک اور کانٹیکس میں بات کر لیتے ہیں دنیا میں بگ فش ہے اور سمال فش اور آپ کو پتہ ہے کہ بگ فش ہمیشہ سمال فش کو کھا جائے گی تو ہماری جب بھی میٹنگ ہوتی ہے تو ایسی بھی تو ہوتی ہے جہاں بگ فش کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو رہی ہے تو اب بگ فش نے کیا کرنا ہے اس نے ہمیں نیگوشیٹ کرنا ہے اس نے چیزل ڈاؤن کرنا ہے اس نے وہ کانٹیکٹ کرنا ہے جو بھی گئے اس نے مطلب ہے اپنا اپنا امپوز کرنی کوشی کرنا ہے تو ہم سمال فش ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں تو اب سمال فش کو یہ تو نہیں کہنا چاہیے بگ فش کو بھائی مو کھولو آجو میں آجو کھالو مجھے تو اس میں میں کہوں گا کہ اس دن پھر آپ اپنا جو ہے نو پاور ڈرس کہنے آپ ڈارک سوٹ پہنے اگر آپ نے سوٹنگ کرنی ہے جیسے ٹو پی سوٹ بولتے ہیں آپ ڈارک سوٹ پہن کے ہیں ساتھ میں وائٹ شرٹ پہنے ساتھ میں ریڈ ٹائی لگائیں this is power this is epitome of power جسے کہتے ہیں نا absolute power تو وہ آپ کی ڈرسنگ ہونی چاہیے اچھا اسی طرح سارے ڈارک کلرز جو ہیں اب آپ جیسے ڈارک نیوی میں آجائیں تو وہ پاور شو کرتا ہے ساتھ میں approachability بھی شو کرتا ہے اس کا مطلب ہے آپ powerful بھی ہیں black کہتا ہے دور سے بات کرو میں ساتھ آپ کو ہوتا ہے judges کے color power black ہیں lawyers کی ہیں black تو یہ goes with that profession تو آپ جب black پہنے اور اگر آپ نے ڈارک نیوی پہنے تو ڈارک نیوی پہنے کہ میں powerful ہوں لیکن میں ساتھ میں approachable بھی ہوں you can talk to me اس طرح پھر charcoal gray ہے جو ڈارک کلر ہے پھر medium gray ہے تو یہ colors they actually represent authority اگر آپ نے if you have to present yourself that way جیسے بتائیں ویسے as a image consultant آپ سب کو دیکھتے ہیں politicians میں سب سے اچھی dressing آپ کو کسی کی لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو dressing sense ہے دیکھیں میں آپ کو ساتھ میں example mail میں میں mail میں پوچھوں پھر میں آپ سے female پوچھوں دونوں کو بات کرتے ہیں شاہ محمود قریشی I think he dresses very very well اچھا شاہ محمود قریشی صاحب کی میں آپ کو example بھی ایک دیتا ہوں کہ not only he dresses very well جو dynamics in a clothing کی اس کو بھی وہ understand کرتے ہیں اچھا اب چاہے ان کو official walk means میں دیکھیں چاہے ان کو آپ walk means wayscope میں دیکھیں یا two piece suit میں دیکھیں جب یہ ان کی نئی government آئی عمران خان صاحب کی اس وقت ایک نیا narrative جو ہے وہ پیش کیا گیا کہ جی we wanna talk to you on equal terms امریکہ سے شاہد آپ کو یاد ہوگا تو اس وقت you know جیسے تو ترنا do more do more پہلے تو یہ policies تو جس دن پامپیو نے جو ان کا foreign secretary جس دن اس نے آنا تھا وہ دن شاہ مہود قریشی صاحب نے اپنا black suit نکالا white shirt نکالی red tie I was so happy just to see a foreign minister کہ وہ dressed accordingly تو وہ تھی ایک پاور لوگ جس کا مطلب ہے he must have more than 100 suits I'm sure کہ two piece suit ہوں گے لیکن انہوں نے اس دن وہ black suit نکالا so I think dynamics ہیں بلاول بھٹو جو ہیں ان کے بارے میں اگر بات کروں تو جو ہے وہ black شلوار کمی زمیشہ پہنتے ہیں black کے اوپر black darker colors ہیں again it's about power and he projects that کیونکہ دیکھیں جو politician ہے اگر وہ بہت soft لگتا ہے بہت soft لگتا ہے تو پھر وہ بات کہیں اور چلی جاتی ہے اسے یہ نہیں کہ boss ہی لگنا ہے لیکن اسے authority ہو کر نہیں ہے زداری صاحب انہوں نے پہلا جو ترینڈ تھا جو انہوں نے انٹروڈیوز کروایا اس میں dark کے اوپر dark اس کے اوپر یہ جب آپ کلر پہنتے ہیں جیسے dark جیسے آپ نے چارکو گری پہن لیا چارکو گری پہن لی یہ انتہائی sophisticated کلر سمجھے جاتے ہیں یہ کمبیلیشن جتنے بھی زیادہ کانٹریسٹ ہے وہ اتنا سمجھے جاتا ہے کہ یہ لاؤڈ کمبیلیشن یہ آپ نے بتایا ہے کہ بلاول بھٹو کی یا سپیشلی آپ نے بتایا شاہ محمود سب سے اچھا اور سب سے آپ کو جیسے پنجابیوں کہتے ہیں مارا کون سا رگتا ہے کہ یار اس کو سنس نہیں بس ٹھیک ہے پہن لیتا ہے لیکن اس کو ڈریسن سنس نہیں لیکن میں آپ کو بتا ہوں نا میں بیلڈ کرتا ہوں میں لوگوں کو بریک بریک دیم اپار تو میرا میں ہمیشہ لوگوں میں سٹرنگ دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میں نے یقین کریں بہت سے ڈشیبل لوگ بھی دیکھتے ہیں چاہے وہ پالیٹکس میں چاہے بزنس میں لیکن میں ان میں کچھ سٹرنگ دیکھتا ہوں کہ میبی گریٹ سمائل میبی گریٹ فیس میبی گریٹ شولڈر تو میرا کسی کو آئینہ دکھانا اور یہ ایم ناٹ بیلڈ میرا کام صرف یہ ہے کہ اس کو سٹرنگ دیکھنا اور اس کو پروجیکٹ اور فیمیل پولیٹیشنز کے اندر فیمیل پولیٹیشنز میں دیکھتے ہیں سب سے پہلا نام تو جو آتا ہے جو فیشیدنا ویداس وہ ہیں بینی جر بھٹو تو اگر آپ بینی جر بھٹو کی جو ہے وہ آپ ڈرسنگ نکال کے دیکھیں اس میں آپ کو انتہائی الیگن ڈرسنگ ملے گی انتہائی سفیسٹیکی ڈرسنگ ملے گی اور اس میں سب سے امپورٹن پوائنٹ کیا ہے جو لیڈیز میں سن رہی ہیں تو وہ بھی سن لے اس بات کو کہ پرنٹس نہیں پہنے ہوئے سالڈ کلر سے آب سی نائنٹی نائن پرسنٹ سالڈ کلر پرنٹ نہیں ہے تو بھی دیر میں بات کرتے ہیں کہ پرنٹ میں پرابلم کیا ہے دوسری جو ہے ہینا ربانی آج پل آج کل In today's time I think she's excellent you know she knows how to present herself لیکن اگر آج کلر میں نظر آئیں آہ اس کے بعد اپنے ریمان وہ بھی I think she dresses very well وہ بھی white میں solid کلر میں اچھا solid کلر میں یہ ہے کہ جو ہے اس پہ آپ کی پرسنیلٹی جو شائن کرتی ہے تو کلوز شائن نہیں کرتے جب آپ زیادہ پرنٹس پہنتے ہیں زیادہ بروڈی والے آرٹیکل پہنتے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ پرنٹ جو ہے وہ زیادہ حوی ہو جاتا ہے اور آپ کی بروڈی جو ہے وہ زیادہ حوی ہو جاتی ہے and you go in the background تو اگر آپ ایک important position میں ہیں you are a female so I think that what you have to do is your personality have to shine and not the clothes have to shine تو اس میں یہ concept ہے